اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر شروع اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاک نام سے جو کل جہان کا خالق و مالک ہے لاکھوں کروڑوں درود محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پاک پر دورانے بیان ہونے والی غلطی کتاہی کمی بیشی گستاہی اور زبان کی لگزش وغیرہ ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا کہ اللہ تعالیٰ اپنے خاص فضل سے معاف فرمائے آمین سمہ آمین بیان کیا جاتا ہے کہ کسی شخص نے ایک غلام خریدا تھا تو اس غلام نے اپنے آقا سے تین شرطیں کی پہلی یہ کہ جب نماز کا وقت آئے تو آپ مجھے نہ روکیں گے دوسری یہ کہ آپ مجھ سے صرف دن میں خدمت لے سکیں گے مگر رات کو مجھ پر یہ پابندی نہ ہوگی تیسرے یہ کہ میرے رہنے کے لیے کوئی ایسا کمرہ انعیت فرمائیں گے جو میرا پسندیدہ ہو اور دوسرے شخص کو اس میں آنے کی اجازت نہ ہوگی چنانچہ آقا نے غلام کی تینوں شرطیں منظور کر لی اور غلام کو حکم دیا کہ اپنے رہنے کے لیے محل سرائے میں حسبے دل خواہ کمرہ پسند کر لے جس میں ہر کمرہ ایک سے ایک بہتر سازو سامان کے ساتھ ہراستہ تھا پس غلام نے تمام کمروں کو دیکھ بھال کر اپنے لیے ایک ویران کمرہ پسند کیا جو بغیر چھت کے تھا اس پر آقا نے دریافت کیا کہ آخر تم نے یہ ویران کمرہ کیوں پسند کیا کمرے تو اور بھی بہت ہیں اپنے آقا سے یہ بات سن کر غلام نے جواب دیا کہ میرے آقا شاید آپ کو معلوم نہیں کہ ویران جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے آباد ہو جاتی ہے اس کے بعد اس غلام نے اسی ویران کمرے میں رات کو رہنا شروع کر دیا اور یہ بات پہلے ہی تیہ ہو چکی تھی کہ رات کو غلام ازاد رہے گا جب غلام کو اپنے پسندید آزاد کمرے میں رہتے ہوئے کچھ عرصہ گزر گیا تو اس کے آقا نے ایک دن رات کو بزم احباب منقد کی اور نصف شب کے بعد جب دوست احباب رخصت ہو گئے تو مالک مکان چہل قدمی کرتا ہوا غلام کے کمرے کی جانب جا نکلا تو کیا دیکھتا ہے کہ ایک نورانی کندیل نے اوپر سے آ کر کمرے کی خالی چھت کو کھیر رکھا ہے اور غلام سجدے میں پڑا ہوا اپنے اللہ سے دعا اور مناجات میں مصروف ہیں کہ میرے پروردیگار دن کو تُو نے میرے آقا کی خدمت میرے ذمہ واجب کر دی اگر یہ خدمت میرے ذمہ نہ ہوتی تو میں رات دن تیری عبادت میں مشہول رہتا لہٰذا اے اللہ تُو میرا عذر قبول فرما لے اس کا مالک تعجب کے ساتھ صبح و صادق تک اس عجیب منظر کو دیکھتا رہا چنانچہ صبح ہوتے ہی وہ نورانی کندیل آسمان پر چلی گئی مالک نے اپنی بیوی سے اس کا تذکرہ کیا دوسرے روز وہ مالک اور اس کی بیوی دونوں اس منظر کو دیکھنے گئی تو اس شب میں بائی نے ہی وہی منظر دیکھا جو پہلی شب میں مالک دیکھ چکا تھا صبحوں ان دونوں نے غلام کو بلا کر کہا کہ تُو اللہ کے واسطے ازاد ہے تاکہ اپنی خواہش کے مطابق رات دن اللہ کی عبادت میں مشہول رہ سکے اس کے بعد اس کے مالک اور اس کی بیوی نے غلام سے اس کی ان کرامتوں کا ذکر کیا جو رات کو وہ دونوں دیکھ چکے تھے بس اب کیا تھا جب غلام کو معلوم ہوا کہ ان پر اس کا پردہ فاش ہو گیا ہے تو اس نے اسی وقت دربارِ الہی میں ہاتھ اٹھا کر دعا کی اے میرے پروردیگار میں نے تجھ سے دعا کی تھی کہ میرا راز کسی پر نہ کھولنا مگر اب جب کہ میرا بھید دوسروں پر ظاہر ہو گیا جس کو میں مخفی رکھنا چاہتا تھا تو تو مجھ کو اپنے پاس بولا لے چنانچہ اسی حالت میں اس کی روح قفص انصری سے پرواز کر گئی اور وہ واصلے برحق ہو گیا اللہ تبارک و تعالی اس کی مخفیت فرمائے اور اپنے اس نیک بندے کے صدقے ہم سب کی مخفیت فرمائے ناظرینِ گرامی اللہ تبارک و تعالی کے سچے پیغمبر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سچ فرمایا ہے کہ جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے دیکھئے اس عالم فنا فی اللہ کی دعا کس طرح ہاتھوں ہاتھ درجہ قبولیت کو پہنچ گئی اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس واقعہ سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین سما آمین موسیقی موسیقی